ہیلو ویو ورڈز ویلکم بیک ٹو می چینل ایزی فوڈ اینڈ بیوٹی میت کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوشحال ہوں گے تو ویو ورڈز آج میں آپ کے لیے بہت ٹیسٹی سا بنانا کیک لے کے آئی ہوں اس کو بنانے کے لیے ایک کپ میدہ لیں گے اب میدے میں ہاف کپ چینی ایڈ کر لیں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ایڈ کریں گے وان فوٹھ ٹی سپون نمک ایڈ کر لیں گے اور پھر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ایک کپ پانی ایڈ کر لیں گے اور مکس کریں گے کیونکہ ہم نے اس کا ایک تھک بیٹر بنانا ہے اور آپ نے چمچ کو پانی ڈالتے ہوئے اچھے سے ساتھ ساتھ ہلانا ہے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بن جائے ہمیں بالکل فائن سا بیٹر چاہیے اگر آپ کو اور ضرور پڑے تو آپ اس کو تھک کرنے کے لیے اور پانی ڈال سکتے ہیں اب اس مکسچر کو ہم دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد دو عدد کیلے لیں گے اور اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور ایک پان میں ڈال دیں گے اب ایک پان لیں گے اس میں ون ٹی سپون چینی کو اچھی طرح سے ہم سپریڈ کر دیں گے اور کیلے کے جو ٹکڑے کاٹے تھے ان کو اس طرح سے اس پہ سیٹ کر لیں گے اس کے بعد جو مکسچر ہم نے ریڈی کیا تھا اس پر ڈال دیں گے اور چولہ جلا کر پین اس کے اوپر رکھ دیں گے اور پھر اس کے اوپر کشمش کو سپریڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا مکھن بھی ایڈ کر لیں گے اب سلو آنچ پر اس مکسچر کو بیس منٹ تک پکنے دیں گے یہ دیکھیں اس کی ایک سائٹ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کی سائٹ جینج کر دیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیےے کور کر کے رکھ دیں گے اب ہماری دوسری سائٹ بھی ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو چیک کرنے کے لیے ایک چھوڑی لیں گے اس کی نوک اس کے اندر لگا کر دیکھیں گے اگر بیٹر چھوڑی پر نہیں آتا تو ایٹ میانز کے کیک ریڈی ہو چکا ہے جیسے کہ اب ہمارا کیک ریڈی ہو چکا ہے تو اب یہ سرف کرنے کے لیے تیار ہے آپ اس کو چائے کے ساتھ کھائیں اور انجوائے کریں تو ویوورز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو کیسے لگی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں خوش رہیں آپ آگ رہیں شکریہ خدا حافظ موسیقی